آپ کو پانچ ایسی خوراک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو ہیلتھی رکھنے میں آپ کو مدد کرتے ہیں ہیلتھی رہنے سے مراد کیا ہیلتھی رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سکین گلو کرے آپ کے بال مضبوط رہے ہیں اور مضبوط رہے ہیں اور گھنے نظر آئیں اور آپ کے حازمی کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو اور آپ کو قبض نہ ہو تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہیلتھی رہنے کی گرنٹی ہے اور آپ کو کولیسٹرول ہائی بریڈ پریشر اور دل کے اور شگر کے امراض نہ ہو آپ کے جسم کی قوت مدافعیت تیزی سے کام کرے تاکہ آپ کے جسم میں فالتو چربی اکٹی نہ ہو اور آپ مٹاپے کا شکار نہ ہوں لیکن سب سے ہرانگی کی بات یہ ہے اس ویڈیو میں جس پانچ فوڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا کہ ہمیں بہت پہلے بتا دیا گیا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ چیزوں کے استعمال کی یہ ہمیں حضرت کی ہے جو آج سائنس سے بھی ثابت کرتی ہے کہ جو شخص ان پانچ چیزوں کا استعمال کرے گا وہ صحت مند رہے گا اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے جو کا دلیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کے دلیے کو بہت پسند فرماتے تھے تلبینہ آپ کی پسندیتہ خوراکوں میں شامل تھی تلبینہ سے مراد جو کا دلیا ہے جسے اس طرح پکایا جاتا ہے کہ جو کو پہلے پانی میں گلا لیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں دو شامل کر لیا جاتا ہے آپ چاہیں تو اس میں خجور اور شہر بھی مرا سکتے ہیں اور خشمس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کی دلیا میں خاص قسم کا فائبر پایا جاتا ہے جو آپ کے پیٹ میں جا کر جیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور یہ آپ کی آنٹوں کو ساف کرتا ہے اس طرح یہ آپ کو آنٹوں کے کینسر اور آپ کو قبض ہونے سے بھی بچاتا ہے جو کی دلیا کے استعمال سے آپ اپنا وزن تیزی سے کم کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ناشتے میں استعمال کر لیں گے تو آپ کو تمام دن جو سی بھوک کی طلب ہے وہ کم محسوس ہوگی اس کے علاوہ جو کا دلیا آپ کو شگر ہونے سے بھی بچائے گا اور دل کے امراض ہونے سے بچائے گا اور آپ کے کولیسٹرول لیول کو بھی کم کرے گا جسم کے اندر بیٹ کولیسٹرول ہوتا ہے جدید سائنس اس چیز کو ثابت کر چکی ہے کہ جو کا دلیا آپ کے پیٹ اور آنٹوں کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کا دلیا استعمال کیا کرو کیونکہ اس کے استعمال سے دل کا غم کم ہوتا ہے اور آج جدید سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ جو کے دلی کے استعمال سے ہارٹر ٹیک کے جو چانسس ہیں وہ بہت کم ہو جاتی ہیں دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس خوراک ہے وہ ہے خجور خجور کا دوسرا نام طاقت ہے کیونکہ خجور کے استعمال سے آپ کی جسم کی ہر قسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے چاہے وہ جسمانی کمزوری ہو اسابی کمزوری ہو یا دماغی کمزوری ہے خضور ان تمام چیزوں کے لیے بہترین خوراک ہے خجور کے اندر ملٹی ویٹامینز کی طاقت ہے جس کے اندر بہت سے ویٹامینز اور منرل شاملز ہوتی ہیں یہ فائبر سے بھرپود ہوتی ہے جو آپ کے حاجمے کے نظام کو بہتر فرماتی ہے خجور کے اندر بہت سے طاقتور مادے ہوتے ہیں یہ تمام مادے آپ کو بہت بڑی بڑی بماریوں سے بچاتے ہیں خجور میں موجود قدرتی مادے آپ کو کینسر دل کے امراض شوگر اور دیگر کمزوریوں اور دل بماریوں سے بچاتے ہیں خجور کے استعمال سے آپ کا دماغ کو طاقت ملتی ہے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں آپ کی سکین اور بالوں کے لیے بھی خجور بہت اچھی چیز ہے نمبر تری پہ جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے کلونجی کلونجی کے کالے دانے بہت طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ اس میں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور مادے شامل ہوتے ہیں کلونجی ہمارے جسم میں موجود تمام ذریعل مادوں جو بماریوں پیدا کرتے ہیں ان کو خارج کر دیتے ہیں کلونجی کے بارے میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلونجی کے اندر موت کے علاوہ باقی تمام بماریوں کا آج ہے اور آج دیس سائنس اس بارے میں تصدیق بھی کر رہی ہے کلونجی میں ایسے طاقتور مادے ملے ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور جڑی بوٹی میں شامل نہیں ہیں کلونجی بہت سستی ہے لیکن اس سے نکالے کے کمپاؤن کے سیرف بہت مہنگے بیچے جاتے ہیں اس لئے اگر آپ صبح نہار موں کلونجی کے آٹھ سے دس دانے کھالیں تو آپ شگر کینسر اور دل کے امراض سے ساری عمر کے لیے بچے رہیں گے نمبر چار پر جو ہمارے پاس خوراک موجود ہے وہ ہے قدو قدو کو بہت ممولی چیز سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے قدو کے اندر الفا اور پیٹا کیلورین موجود ہوتی ہے جو آپ کے سیلز کی حفاظت فرماتے ہیں اور بماریوں سے بچاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قدو کے استعمال سے آپ بہت سی خطرناک بماریوں سے بچ سکتے ہیں جس میں شگر دل کے امراض اور کینسر وغیرہ شامل ہیں اس میں موجود طاقتور مادے ویٹامین میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی باڈی میں شامل ہو جاتے ہیں قدو سے آپ کو ویٹامین اے ملتا ہے جو آپ کی نظر کو زیادہ مضبوط کرتا ہے قدو آپ کی نظر کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے اس میں موجود ویٹامین اے اور ای آپ کو بہترین ویٹامین مہیا کرتا ہے جو آپ کی باڈی میں حازمی کو درست کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے قدو کی تأثیر تھنڈی ہوتی ہے یہ آپ کی جسمیں موجود گرمی کو کم کرتا ہے اور خارج کرتا ہے قدو آپ کی سکن کو ہیلتی بناتا ہے اور الرجی اور خارج سے بھی مفوض کرتا ہے اور قدو کا سالن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا نمبر پانچ پر جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے گوشت کا سالن گوشت کا سالن تمام سالنوں کا بادشاہ ہوتا ہے اور آپ اسے سکن فرماتے تھے کہ گوشت کا سالن ہے جو وہ تمام جو سالن ہے ان سے بہتر ایک غزہ ہے اور سالن ہے گوشت میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کی جسم کو درکار ہوتی ہیں بڑھنے کے لئے اور جسم کو بہتر طریقے سے کام کرنے کے لئے گوشت کو پروٹین اور آئرن کا بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے جس سے ہماری زیادہ تر بوڈی بنی ہے اس لئے گوشت میں موجود پروٹین ہماری باڈی کا حصہ بنتا ہے گوشت کے استعمال سے ہماری جسم کو پروٹین بنیتا رہتا ہے جس سے ہماری بوڈی اچھے طریقے سے کام کرتی ہے اور گوشت کا صحیح استعمال ہے جو آپ اس کا یقنی بنا کر استعمال کریں اور اس کی ہٹیوں بھی یقنی بنا کر استعمال کریں گوشت کے زیادہ استعمال سے آپ بہت دیر تک جوان رہتے ہیں گوشت کے استعمال سے بھی چربی میں کمی آتی ہے گوشت میں شامل آئرن کی وجہ سے ہمارے جسم میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے جسم دماغ اور پٹھوں میں ایک امزوری نہیں ہوتی ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ہے لوگوں کی طبعہ خراب ہونے کی وجہ یہ ہوتی کہ جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ایک بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی جسم میں اگر ڈی ہائیڈریشن ہے تو چاہیے آپ جتنی مرضی خوراک کھا لیں آپ کی جسم میں یہ خوراک حل نہیں ہوگی اور اس کا آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا تو ڈی ہائیڈریشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ نیبو پانی کا استعمال کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو آپ کی جسم سے جو ہے ڈی ہائیڈریشن ختم ہو اور آپ کی جسم پانی کی کمی ختم ہو اور آپ کی خراب جنسی آپ کو زیادہ سے زیادہ فیدہ دے اس ویڈیو میں جو آپ کو غزہ بتائے گئی ہے اگر اس غزہ سے آپ فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نیبو پانی کا استعمال بھی اس کے ساتھ ضرور کریں امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ہمارے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیے شکریہ یہ پانچ وہ غزہیں تھی جن کے بارے میں جدید سائنس نے متعلق کیا ہے اور جو آپ کی جسم کے لیے بہت ضروری ہیں اور آپ کو جسم کو ہر قسم کی بماری سے محفوظ رکھتی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا استعمال زندگی میں لازم کریں تاکہ آپ کی جو زندگی اچھی تکر سے گزریں اور صحت مند جو اچھی زندگی ہے وہ آپ گزاریں اور اس کو استعمال کرنے سے آپ کو ہر قسم کی بماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہر قسم کی جو کہہ لیں گے آپ کے اندر اگر کوئی شگر کے مسئلہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا مجھے دعا میں ضروری یاد رکھے گا اللہ حافظ